موسٹ ویلکم میرے دے ویڈیو گندر ہم بات کرنے والے ہیں ہاں پر سلمان خان گولے گرم بات کرنے والے ہیں ان کی دو بڑی فلموں کے بارے ہیں اپڈیٹ دینا چاہتے ہیں آپ سب ہی جانتے ہیں کہ سلمان خان کی بھائی فرسٹ فلم تو دا بولا رہی ہے جی ہاں دوستو کرن جو اور کے پروڈکشن میں یہ فلم بن رہی ہے اور ویشنو وردن جی ہاں دوستو جنہوں نے سیر ساجہ شی موی کو ڈائریکٹ کیا تھا اور اس کو فلم کو لے کر بھی اس ڈائریکشن کو لے کر بھی ان کو بھائی نیسل آوارڈ مل چکا ہے لیکن بڑی سوکنگ بات ہے کہ اس فلم کو لے کر پچھلے سال آنانسمنٹ کر دیا گا تھا بلکہ اس کا مورد بھی کر دیا گا تھا لیکن آپ کو پتا ہے کہ بھارت اور جو مالدیپ ہیں ان کی ریلیشن اچھے نہیں چل رہے ہیں اور ابھی ایسے خراب ریلیشن کے اندر کسی مووی کو بنا نا اس پر کام کرنا کافی ڈیفیکلٹیز آ رہی ہے اور وہاں جا کے سوٹنگ کرنا تو بھائی اور بھی ڈیفیکلٹیز ہیں تو اس چیز کو لے کر بھائی ایک پرکار سے وہ جو سوٹنگ ہے اس کو پوشپونڈ کر دیا گا اب سبھی جانتے ہیں اور بیسیکلی جو بھائی اس فلم کی جو سوٹنگ ہے وہ مہی تک پوشپونڈ ہو چکے بہت سارے لوگ یہ ریومرز پیلا رہے ہیں کہ دہ بول اب نہیں بنے گی تو بھائی بھائی کنفرم کر دینا جاتا ہوں بھول ڈیفینیٹل بنے گی بٹ اس کی جو سوٹنگ ہے وہ بھارت اور مالدیب کی جو ریلیکشن خراب ہے اس وجہ سے بھائی اس کی جو سوٹنگ ہے اس کو پوشپونڈ کیا گیا ہے بٹ اب یہ خبر اپنے دماغ سے نکال دو بھائی وہ فلم نہیں بنے گی کنفرم بنے گی وہ فلم بس فلم کے میکرز آلہ ستی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جیسے ستی اچھی ہو جائے گی انوکل ستی ہو جائے گی اس کے بعد فلم میکرز اس پروڈکشن آس پر کام سٹارٹ کریں گے اور فلم جو ہے آگے بڑھے گی بٹ اب تک تو فلم آگے بڑھنے والی نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک فلم پر آپ کام کرتے ہو لیکن اگر ویسے فیلنگ نہیں آ رہی ہے تو اس ٹوپک پر کام کرنا اس پر فلم بنانا بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے لیکن بھائی آپ کو پتہ ہے اب مئی تک وہ چلے گی تو ابھی سلمان بھائی کی جو فین ہیں وہ کریجی ہیں ان کو چھے ایک بڑی فلم اور سلمان خان کو چھے ایک بڑی فلم لیکن ٹائگر سے جیسے آسا کیتھ ہم نے ٹائگر تری سے بھائی ویسے وہ فلم نہیں آئی لیکن یہاں پر جی ہاں دوستو اب سلمان خان اپنے آئیکونک کریکٹر چولبل پانڈے کو آپس لے کے آ رہے یہ خبر بہت تیجی سے چل رہی ہے اور دوستو یہ بلکل ہی صحیح خبر ہے چولبل پانڈے وہ کریکٹر تھا جنہوں نے بھائی سلمان خان کو سٹارڈم جلایا ان کو اوپر اٹھایا اور اس کو لے کر آپ کو پتہ ہے کہ دبنگ تین فلمیں اس سیریز میں تین فلمیں بن چکی ہیں اور اب بات ہوئی دبنگ فور کو لے کر جی ہاں دوستو دبنگ فور کو لے کر آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بہت کچھ نیا کرنے کی سوچنے سلمان خان کیونکہ سمیں بدل گیا ہے تو آپ کو نئی چیزیں بھی ایڈ کرنے پڑے گی اور آپ کو پتہ ہے کہ بھائی اس کو لے کر ایٹلی آپ جانتے ہیں ایٹلی یار بھائی سائد پچھلے سال سے پہلے ایٹلی کوئی نہیں جانتا تھا لیکن اب ایٹلی کو سب ہی جانتے ہیں وہ تمام جو بھائی فلم ایکٹر ہیں وہ کام کرنا چاہتے ہیں یار ان کے بات کیونکہ انہوں نے آپ کو دکھاؤ گے ساروک خان کو کیا آئیکونک کریکٹر کے اندر دکھایا تو بھائی اب جوان کے اندر اور جوان نے ایک ازار کروڑ کا کلیکشن کیا تھا تو لوگوں نے مانا کہ بھائی ایک پرکار سے جبردست جبردست ہم کیسے نہ کہ ایک بڑا ڈائریکٹر وہ ایٹلی ہے اور اس کے بعد بالیوڑی کے اندر لگاتار جو ایکٹر ہیں وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سلمان خان اور جو ہے ایٹلی ان کے بیچ میں میٹنگ ہو چکی ہے ارباز کے بیچ میں میٹنگ ہو چکی ہے اور ایٹلی جو ہے کوئی جمعیداری دی گئی ہے کہ وہ دبنگ فور کے سکرپٹ لکھیں دیکھیں بھائی سکرپٹ لکھنے کی جمعیداری ان کو سوپی گئی کہ وہ سکرپٹ لکھیں اور بیسیکلی لیکن ایٹلی اس فلم کو ڈائریکٹ نہیں کریں گے لیکن وہ کریٹیو طور پر فلم کے ساتھ جھوڑے رہیں گے کیونکہ ایٹلی چاہتے ہیں کہ وہ فری مائنڈ ہو کر اور اچھے لمبے کہ اندر تو کوئی ایسا ڈائریکٹر مجھے لگتا نہیں بھائی جس پرکار ماسیہ اتار میں سلمان خان کو دکھاس کہ اگر سلمان خان کے پاس ایک سکرپٹ جبردست آگئی اور ان کو ریپرزنٹ کرنے والا ڈائریکٹر جبردست مل گیا تو پھر اب ایک ہزار کروڑ اور گیا بھائی دو ہزار کروڑ بھی آ سکتے ہیں یہ بندے کے اندر ٹیلنٹ ہے سلمان بھائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ جو ہم سوچ رہے ہیں ویسے فلمیں کلیکشن ہی کر پا رہی ہیں لیکن بھائی یہ مانیے کہ اگر سکرپٹ جبردست ہوئی اور ڈائریکٹر ایک اچھا مل گیا تو بھائی جبردست کام ہو سکتا ہے اور عرباز خان جو ڈائریکٹر لانے ہیں اس فلم کو دبنگ فور کو ڈائریکٹر کرنے کے لیے بھائی وہ یہ مانیے کہ وہ ساؤتھ کا ڈائریکٹر ہوگا اور ساؤتھ کا ڈائریکٹر ہی ہونا بھی چاہیے کیونکہ ساؤتھ کے ڈائریکٹر جو ماس مسالہ فلم بنا سکتے ہیں کمرشل فلم بنا سکتے ہیں نورت کے بھائی بالکل نہیں بنا سکتے ہیں نورت کے تو آپ کو پتائے گی ناچ گانے والی رومانس والی کومیڈی والی فلم بنائی ہیں لیکن ان کے بس کے بات بھائی دور دور تک بھی کمرشل ماس فلمیں ایکشن فلمیں بنانا اس کے بات کی بات نہیں ہے اس کے لئے کوئی ساؤتھ کا ڈائریکٹر آنا چاہیے اور اسی لئے عرباز کھان عرباز کھان اس کام میں لگے رہے ہیں اور وہ لگا تر بات کر رہے ہیں بھائی ساؤتھ کے ڈائریکٹر ساتھ کہ کوئی نے کوئی ساؤتھ کا ڈائریکٹر آئے جن کے ساتھ وہ کام کریں تو بیسیکلی دبنگ فور بنے گی کنپرم بنے گی اور اب سلمان کے پروڈیکٹ ہاؤس میں دو فلمیں ہو گئی ہیں ایک تو دابول آلانکہ دابول کی سوٹنگ لیٹ ہے پر دابول کنپرم بنے گی مہی کے اندر دیکھتے ہیں کہ سوٹنگ سٹارٹ ہوتی نہیں ہوتی ہے بھائی ابھی مہی بولا جا رہا ہے اور دوسری دبنگ فور یہ تو ان کے خود کے پروڈیکٹشن ہاؤس کے فلم ہے یہ بھی بننے والی ہے تو بھائی سلمان خان اب دو فلمیں کو پر کام کر رہے ہیں اور ان کے فین چاہتے ہیں کہ وہ بھائی دونوں فلمیں جلدی سے لکھے ہیں تو لیکن آپ کیا ساؤستیں اپنی رائے سے جلدی لکھیں اور آپ کس فلم کے لیے ایکسائٹڈ ہے دابول کے لیے بھائی ایکسائٹڈ ہیں یا پھر آپ ان کی جو فلم ہے دبنگ فور ہے اس کے لیے ایکسائٹڈ ہے جلدی کومنٹ بوکس میں ڈالیے